ہمیں اپنے حکمران تک بیل کرتے بھی دیر نہیں لگتی اس وقت کی امزورتحال آپ کے سامنے رہتے ہیں تھوڑی سی 1971 کی انوارمنٹ 1971 میں مشرقی پاکستان میں صرف پاکستانی ایک ڈیویجن تھا 45,000 فوج اس کے مقابلے پہ ڈھائی لاکھ مکتی بہنی کے فوجی تھے جن کو براہراز تربیت انڈیا نے دی تھی اور گریلے تھے جو مقامی بنگالی تھے جو داخل ہو کے پورے مشرقی پاکستان میں پھیلے ہوئے تھے اور اس کے مقابلے میں 14 انڈیا ڈیویجن تھے 1-14 تو صرف ریگولر آرمی اور اس کے علاوہ ڈھائی لاکھیں قریب مکتی بہنی پاکستانی فوج کے پاس نہ ائر سپورٹ تھی نہ آرٹلری تھی نہ آرمر تھی دشمن کے پاس نہ صرف آرٹلری ائر فوس آرمر ہیلی بارنڈ برگیڈز اور نیول لوکٹ مکمل ائرکرافٹ کیاریئر کے ساتھ انہوں نے اس پاکستان کو بند کیا ہوا تھا اس تمام کیفیتیں بغیر سفلائز کے بغیر مدد کے جبکہ 4 کروڑ کے قریب مقامی آبادی ہوسٹائل ہو چکی تھی اس طورتحال میں ناممکنات میں تھا کہ پاکستان کسی طریقے سے بھی مشرقی پاکستان کو کنٹین کر سکتا اور نو مہینے کی لڑائی کے بعد جب مکتی بہنی پہ بلکل قابو پا لیا گیا تھا نومبر کے آخر میں جب انڈیا چودہ انڈیا دیویجن داخل ہوتے ہیں تین اطراف سے بلکہ چار اطراف سے کیونکہ نیوی کی طرف سے بھی بلوکٹ تھا بغیر ائر سپورٹ کے ممکن نہیں تھا دفاع کرنا اس وقت بھی غلطیاں ہوئیں شاعتیں بھی جا سکتی تھی قربانی کی مثالیں قائم کی جا سکتی تھی وہاں بھی غلطیاں ہوئیں لیکن جہاں جہاں ہماری پرگیٹس ہماری پہلی ہوئی تھی کہیں بھی سرنڈر نہیں ہوا دھاکہ پال ہونے کے بعد مجبوراں اپنے آپ کو حوالے کرنا پڑتا دھاکہ ہیلیکاپٹرز کے ذریعے پال ہوا تھا کوئی جنگ لڑکے وہ نہیں پہنچے تھے دھاکہ تھا اب مجھے بتائیں کیا یہ صورتحال آج مغربی پاکستان میں ہے اللہ کے فضل سے نہیں ہے ٹھیک ہے آئیں اب ریلیسٹک بات کرتے ہیں ساف بات کریں گے آپ سے اس وقت کیفیت یہ ہے کہ اوبامہ جو امریکن نیا پریزرنٹ آ رہا ہے اس کی مکمل ڈاکٹرن یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں عراق اور مختلف علاقوں سے امریکن فوجوں کو نکال کر افمانستان میں بیس کیا جائے گا پاکستان کی سردی علاقوں کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں کم از کم چالیس ہزار امریکن فوجی مزید لگائے جائیں گے اس کے بعد پاکستان کے ٹرائبل ایریاس پہ براہ راست حملے کیے جائیں گے نائن الیون کے بعد جو زائنسٹ ڈاکٹرنگ تھی جس کے پہت مسلم دنیا میں تہوبالہ کرنا تھا تباہی مچانی تھی انڈینز نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ اسوسیئٹ کر لیا اس بات کو بنیاد بنا کر کہ زائنسٹ اسرائیلی زائنسٹ کی اور ہندو زائنسٹ کی مسلمان دشمنی قومن تھی پٹیکلرلی پاکستان دشمنی قومن تھی آپ کو یاد ہوگا کہ نائن الیون کے بعد انڈیا بیسز آفر کر رہا تھا امریکنز کو کہ آپ ہمارے بیس استعمال کیجئے اور پاکستان پر حملے کیجئے اس وقت امریکہ نے پہلے افغانستان میں جانے کا فیصلہ کیا اور ہم نے ان کا ساتھ دیا اور وہ ہماری تاریخی غلطی ہیں جس کی فصل اب پک کے تیار ہے اور اس کا بڑا بھاری کفارہ ہمیں دینا پڑے گا انڈینز اب ان کا پلان یہ ہے کہ جب امریکنز افغانستان کی طرف سے ہمارے ٹرائبل ایریاس پر حملہ کریں گے انڈینز مشرقی سردوں سے لائن آف کنٹرول ورکنگ بانڈری یا کشمیر کی طرف پریمٹیو ڈاکٹرن کے طرح اسی ڈاکٹرن کے تحت کے ساتھ چونکہ ایک راکٹ فائر کر دیا حماس نے لہٰذا اس کے نتیجے میں پچاس دار پھلسطینی شہید کریں گے چونکہ ایک سپوزیڈلی سپوزیڈلی افغانستان کی جنگ جندر لڑی جا رہی ہے اس میں کچھ جنگ القاعدہ کے ایلیمنٹس ٹرائبل ایریاس میں موجود ہوں گے لہذا اس کے نتیجے میں پاکستان کے ٹرائبل ایریاس پہ بی فی فی ٹو سے باومنگ کی جائے گی اور اگر ہو سکے تو قبضہ ہی کر لیا جائے گا اسی ڈاکٹرن پہ کہ چونکہ ممبئی پہ حملے ہو چکے ہیں اور لہذا یونیٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل نے پاکستان کی جماعت دعویٰ کو دشتگر ڈیکلیئر کر دیا ہے لہذا اب انڈینز کو ایک اخلاقی جواز مل گیا ہے قانونی جواز میونیٹڈ نیشن کی طرف سے امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی طرف سے دے دیا گیا ہے کہ پاکستان میں داخل ہوں انہوں نے کرنے کی کوشش کی ایک مرتبہ جب مریبکہ کے پاس اور مضافرباد کے پاس یہ پہنچے تھے وہ پاک فضائیہ کے تیاروں نے روکا ان کو اس کے بعد جب یہ خود نہیں کر سکے تو انہوں نے امریکہ سے دباؤ بلوانے کی کوشش کی کہ ہم تھوڑا پمباری کریں گے کچھ کہیے گا نہیں ہمیں حکومت وقت تو کمپلیٹلی یہ حکومت یہ ڈیموکرسی یہ جمہوریت سی آئیہ سپانسرڈ ہے یہ الیکشن کے نتیجے میں نہیں آئے یہ سی آئیہ کے نتیجے میں لائی گئی ہے جتنے حکومان اس وقت ہمارے قائم ہیں چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائیڈروں چاہے انٹیر ایڈوائیڈروں چاہے ہمارے امیریکہ ہوں امیریکہ ہوں امیریکہ ہوں ایڈوائیڈروں یہ سارے اپوائنٹڈ لوگ ہیں کوئی بھی الیکٹڈ نہیں ہے اس میں سے اور صدر صاحب کے بارے میں کچھ نہ ہی کہا جائے تو بہتر اس وقت یہ جو حکومت قائم ہے اس ملک کی عزت اور عبرو کا مکمل طور پر سوڑا کر چکی پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے پرابلم یہ ہے کہ ان کو پرابلم کیا آ رہی ہے اگر یہ بالکل طاقتور ہوتے تو اب تک اس ملک کو ہڑپ کر چکے ہوتے اللہ کے فضل سے ہر قدم پر ان کو مضاہمت کا سامنا ہے حکومت کی صفوں میں بیروکرسی میں فوج میں دانشوروں میں میڈیا میں ایسے ایلیمنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو مکمل طور پر ان کو مضاہمت بھی دے رہے ہیں ان کا کھیل بھی ایکسپوز کر رہے ہیں پاکستان سے محبت کرنے والے بیٹیوارٹک ایلیمنٹس ہر محاذ پر ہر لیول پر موجود ہیں انڈیا نے پہلا اٹیمٹ کیا ناکام رہے ہیں ان کی ملٹری ڈیپلائیمنٹ بہت تیزی سے ہو رہی ہے اس وقت اسرائیل کی مکمل سپورٹ ان کو حاصل ہے اوبامہ بیس تاریخ کو اپنا اوت لے گا اس کے بعد اس نے فوجی ڈیپلائیمنٹ کرنی ہے مختلف علاقوں سے افغانستان میں پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ کرپ اور انکامپٹنٹ میر جعفر قسم کی حکومت تمہارے سروں پر موجود ہے عوام اور فوج میں ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے مشرف دور میں جو کچھ نقصان پہنچا فوج کی کریڈیبلیٹی کو اس کی وجہ سے اس وقت عوام کھل کر یا سیاستدان کھل کر فوج کا ساتھ نہیں دے رہے فوج اس وقت اکیلے سٹینڈ لینے کی کوشش کر رہی ہے انڈیا کے خلاف یہ جو ائر پورس نے پٹولنگ کی تھی آپ کے سر پہ اور پاکستان آرمی نے ڈیپلائیمنٹ شروع کی ہے اس کے آرڈرز گورنمنٹ اور پاکستان کی طرف سے نہیں گئے ہیں یہاں پہ شدید کانفلیکٹ ہے بیٹوین آم فورسز اینڈ پولیٹیکل گورنمنٹ میڈیا جس نے مومبائی انسیڈنٹ کے بعد کچھ سیگمنٹس نے ریزسٹ کیا مضاحمت کی انڈین میڈیا کا جواب دیا مجموعی طور پر میڈیا میں بڑی بھاری پیلیٹریشن ہو چکی ہے وائس آف ایمیریکی کی ان تمام ایلیمنٹس کی جو خریدے جا چکے ہیں اس قوم کو مایوس کرنے کے لیے اس ساری صورتحال میں جو سیاسی جماعتیں ہیں بنیادی طور پر وہی کانفلٹ کا شکار ہیں ایک طرف وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ چاروں طرف سے دشمن کھیرا تنگ کر رہا ہے اور ہم سیٹنگ ڈک کی طرح بیٹھی ہوئے انتظار کر رہے ہیں نہ ڈپلومیسی ہو رہی ہے دنیا میں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے نہ میڈیا فرنٹ پر کوئی جنگ لڑی جا رہی ہے پاکستان کو بچانے کے لیے اور سیاسی جماعتیں دیکھ رہی ہیں اچھی طرح کہ یہ حکومت ملک اور قوم کی عزت کا سعودہ کر رہی ہے لیکن صرف اس لیے کہ ان کو مارشل لاؤ سے نفرت ہے لہٰذا یہ فوج کو کسی قسم کے سپورٹ دینے پر تیار نہیں ہے دوسری طرف فوج گھبرا رہی ہے اس حکومت کو ہاتھ لگانے سے اس لیے کہ اگر اس کو لگاتی ہے تو پوری قوم اس کے خلاف کھڑی ہو جائے کیونکہ تم نے جمہوری پروسس کا ستیناز کر دیا وہ جمہوری ہے جو سی آئیہ لے کر آئی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو مزید توڑ کے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا جائے یہاں پر جو ڈسکنیکٹ ہے دانشوروں میں میڈیا میں علماء میں سیاسی جماعتوں میں اور فوج میں تو اس صورتحال میں اگر انڈیا ہم پر جو ایونٹ جو تیاری کر رہے ہیں یہ صورتحال انہوں نے بلڈ اسی لیے کیا ہے عوام الناس کو مجبور کر دیا ہے بجلی پانی گیس اور آٹے کے مسائل میں لہٰذا اب وہ استابل نہیں ہیں کہ حکومت کی فساد کو دیکھ سکیں یا فوج کو سپورٹ کر سکیں یا کوئی اپنے مسلمانوں کی جب توہین ہو رہی ہو مسلمانوں کو جو بیزت کیا جا رہا پتل اپارت کیا جا رہا لنڈن میں اس سے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں پاکستان میں اس لیول کے مظاہرے نہیں ہوئے جتنے لنڈن میں ہو رہے ہیں ہمارے لئے کتنی شرم کی بات ہے یہ لیکن اس کی وجہ یہی ہے کہ اس قوم کو انہوں نے بھسا کے رکھ دیا ہے آٹا دال چاول کھانے اور بجلی پانی گیس کے مسائل میں کہ یہ بچاری قوم